السلام علیکم ویورز میرا نام عبدالولی ہے اور میں ہوں آن لائن استوارڈر کام کے جانب سے اپنی اس ویڈیو ٹیٹوریل میں میں آپ کو upwork.com کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس پر آپ کی عام کیسے کر سکتے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اکثر میسیجز کی طرح ای میلز کی طرح کی upwork.com کے بارے میں آپ پریکٹیکلی ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے وہاں پر جابز کیو پر بیٹ کر سکے اور وہاں پر کیسے جو ہے ہم سیکسپولی جو ہے اپنا فری لینسنگ کریئر جو ہے سٹارٹ کر سکے تو یہ ٹیٹوریل جو ہے اسی حوالے سے اس میں آپ کو میں ضروری امپورٹنٹ چیزیں بتاؤں گا جو آئی ہاپ کہ آپ کو پسند آئے گی اور آپ اس سے ہیلپ لیں گے سو بیسیکلی upwork.com جو ہے سب سے بڑا انٹرنیٹ کی اوپر ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کلائنٹس جو ہے جابز پوسٹ کرتے ہیں اور فری لینسر جو ہے وہ جابز وہاں سے حاصل کرتے ہیں کلائنٹس سے اور اس کو کر کے وہاں پس کلائنٹس کو ڈیلیور کرتے ہیں تو سمپل سسٹم ہے یہ یہاں پر آپ از اپ فری لینسر جو ہے اپنا اکاؤنٹ کیلئی کر سکتے ہیں جابز کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ جاب آپ گھر بیٹے گھر اپنے گھر میں بیٹ کر وہ کر سکتے ہیں اور کلائنٹ کو ڈیلیور کر سکتا ہے اس میں کوئی جو ہے ورک سپیس کوئی فیزیکل اپیرینس نہیں چاہیے ہوتا ہے آپ بھلے پاکستان میں ہو انڈیا میں ہو بنگلہ دیش میں ہو آپ کا کلائنٹ بھلے وہ یو ایس اے میں ہو کینیڈا میں ہو اسے کوئی میٹر نہیں کرتا آپ کئی سے بھی کام کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کلائنٹس ہے اگر آپ کلائنٹ بھی ہو سکتے ہیں آپ فری لینسر بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کلائنٹ بننا چاہتے ہیں تو تو بھی اس میں آپ اکاؤنٹ کلائنٹ کر کے جاب پوسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک ہی جو اپ ورک کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ ایس اے فری لینسر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ایس اے کلائنٹ بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اب دوسری بات پہ آتے ہیں کہ اپ ورک کیوں اتنا زیادہ مشہور ہے اور اتنا بڑا پلیٹ فارم کیوں ہے اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ ایک پرانا جو ہے پلیٹ فارم ہے دو دارتین میں یہ کلائنٹ کیا گیا گیا تھا اور یہ ایک یو ایس بیسٹ کمپنی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ریسنٹلی جو ہے ای لینس ڈاٹ کام کے نام سے ایک اور بہت بڑا پلیٹ فارم تھا جو کہ بیسکلی اپ ورک جو ہے یہ جو اپ ورک ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بیسکلی اور ڈیس ڈاٹ کام کلاتا تھا پہلے ریسنٹلی اس کا نام چینج کر کے اپ ورک ڈاٹ کام رکھ دیا گیا ہے اور اور ڈیس کے ساتھ ساتھ ایک اور کمپنی تھی ای لینس ڈاٹ کام کے نام سے وہ دو ہزار تیرہ میں یہ اور ڈیس کے ای لینس دونوں جو ہے مرج ہو گئے ایک ہو گئے تو اب اس کا نیا نام جو ہے وہ اپ ورک ڈاٹ کام ہے اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کو بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اور ڈیس کے اوپر جو ہے سوری جو اپ ورک ڈاٹ کام ہے ابھی اس کے اوپر دس ملینز دس ملینز ہے بہت بڑی ام فیگر ایک بہت بڑا فیگر ہے دس ملینز فری لینسر اس کی اوپر ریجسٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پانچ ملینز کلائنٹس جو ہے اس اس پلیٹ فارم کی اوپر ریجسٹر ہے اور ہر سال جو ہے اس میں تین ملینز جابز پوسٹ کیے جاتے ہیں اور ان تین ملین جابز کی جو ورث ہوتی ہے وہ ایک بلین ڈالرز یعنی کہ ایک عرب ڈالرز سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ کچھ خصوصیات ہے اس میں سمپلی جو ہے آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں where will great work they take you find freelancers to take a new job in a certain time work with someone perfect for your team یہ دیکھیں یہاں سب کچھ یہاں پہلے پیج میں دیا گیا ہے اس پلیٹ فارم کے بارے میں برحال جب آپ اس پہ آتے ہیں سب سے پہلے اس میں آپ کو اپنا اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑتا ہے لیکن اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھئے کہ آپ کے پاس کوئی سکل ہونے چاہیے جو آپ use کر سکتے ہو upwork.com پہ اور وہ کوئی ایسا authentic سکل ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کو عبور حاصل ہو یعنی کہ آپ اس میں expert ہو وہ کوئی بھی چھوٹی چھوٹی چیز ہو سکتی ہے مطبق کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز جیسے کی content writing ہو سکتی ہے کوئی چھوٹا social media optimization ہو سکتی ہے یو ٹیوب سوری جو ویڈیو کرییشن ہے production ہے وہ ہو سکتی ہے کوئی بھی چھوٹا چھوٹا موٹا سکل بھی ہو سکتا ہے لیکن اس میں آپ ماہر ہو اور اگر آپ کے پاس بڑے سکلز ہے جیسے web development کے پروگرامنگ کے اور دوسری professional skills ہے آپ کے پاس تو پھر تو آپ کے لئے بہت محق ہے لیکن کوئی بھی skill آپ کے پاس ہو اس میں آپ کا کوئی جو ہے جو کیا نام ہے وہ جو باتیں مارنے والا جو وہ ہوتا ہے نا knowledge وہ نہیں چاہیے ہم بھی ہم بھی expert چیز professional جو ہے آپ کے knowledge چاہیے ٹھیک ہے جی تو یہ ذہن میں یاد رکھیے skills آپ کے پاس ہونی چاہیے clients یہاں پر بہت سارے جاؤس پوسٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ apply کر سکتے ہیں اپنے skills کے مطابق اور jobs آپ کو مل بھی جاتی ہے اور وہ آپ کر کے آگے deliver کرتے ہیں اور payment بھی آپ کو ڈیس ڈاٹ کام جو ہے pay کرتی ہے یہ پہلے client سے payment لیتے پھر آپ کو pay کرتے ہیں تو یہاں پر بہت سارے topic سے اس سے related یہاں پر jobs ہیں آپ وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں جائیں گے how browse پر click کریں گے ٹھیک ہے اور browse میں یہاں پر نیچے آئیں گے یہاں پر browse jobs ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس پر آپ نے کلک کیا اب اس میں آپ دیکھیں کہ کتنے categories ہیں آپ کے پاس آپ کے پاس web ہے mobile ہے and software development ہے یہ تین categories IT networking ہے data science in analytics ہے engineering architecture ہے design creative writing translation legal admin support customer یعنی تقریبا تقریبا انہی تینک کہ بہت سارے جو ہمارے physical field سے related کام ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے یعنی کہ تقریبا دنیا کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا شخص یہاں پر اپورک پر کام کر سکتا ہے تو بہت سارے categories یہاں پر مل جاتی ہیں اوکے سو اب یہاں پر sign up کرنا پڑتا ہے اگر آپ کا account بنا ہوئے تو آپ login کریں گے ادر وائز آپ sign up پر click کر دیں گے آپ work.com پر آنے کے بعد یہ اوپر آپ کو نظر آ جائے گا sign up کا جو link ہے اس پر click کرنے کے بعد کیا کریں گے جناب کہ آپ اس website پہ register ہو جائیں گے یہ پہلا step ہے جو اگر آپ بالکل new ہو اگر new نہیں ہو تو پھر آپ login کریں اور اس کے بعد جو اب یہ آگے کے tips میں آپ کو بتاؤں گا وہ جو ہے ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو copy help آپ کو ملے گی اس سے اب یہاں پر دیکھیں یہ دو قسم کی account آپ بنا سکتے ہیں i want to hire a freelancer اگر client کا account آپ بنانا چاہتے تو اس پہ click کریں hire اور اگر freelancer کا account بنانا چاہتے تو اس پہ click کریں work اب issue یہ ہے کہ آپ بولیں گے یہ تو الگ الگ account ہو گئے نہیں بھائی آپ جب اگر client کا account بناتے ہیں تو اسی account کے اندر جا گے آپ freelancer کا بھی account بنا سکتے ہیں اور اگر آپ freelancer کا بناتے ہیں تو اس کی اسی account کے اندر بعد میں editing کرتے وقت آپ اس میں اپنا client کا بھی account بنا سکتے ہیں برحال ابھی اس وقت تو آپ freelancer کی طور پر کام کرنا چاہتے تو آپ work پہ click کریں گے اور next جو ہے جو page آئے گا اس میں آپ اپنا جو simple details ہے وہ دیں گے جیسے کہ my first name last name email country username وغیرہ وغیرہ یہ capture دیں گے اور get started کر لیں گے تو آپ کا account create ہو جائے گا within a few seconds لیکن یہ تو simple process ہے اصل کہانی شروع ہوتی ہے جب آپ کا account create ہو جاتا ہے اس کے بعد اصل کہانی start ہوتی ہے تو میں نے اپنا account create کیا ہے میں جاتا ہوں login کرتا ہوں یہ ہے login کا billing یہاں پر آ رہا ہے تو میں login کرتا ہوں basically اور پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے basically کرنا کیا ہے اس platform پہ کون کون سے ضروری چیزیں آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کو یہاں پہ کام ملے ٹھیک ہے یہ میں آ گیا login ہو گیا جی اب یہاں پر تو میں آ گیا ہوں ٹھیک ہے اپنے profile میں ہے لیکن اب اس profile میں آگے کچھ بتانے سے پہلے جناب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں گا آپ نے google میں جانا ہے اور لکھنا ہے اور upwork manual ٹھیک ہے جی یہ آپ نے لکھنا ہے تو یہ آ جائے گا یہاں پر ایک pdf ebook ہے basically اور upwork والوں نے خود ہی یہ ebook لکھی ہوئی ہے اور اس میں وہ تمام tips ہے کہ آپ upwork.com پہ کیسے اپنا account setup کر سکتے ہیں کیسے job حاصل کر سکتے ہیں کیسے bit کر سکتے ہیں سب کچھ جو بھی آپ کو درکار ہے یہ pdf کی ebook ہے آپ لیکن یہ upwork manual google میں ہے اور یہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ نے اس پہ کلک کیا تو یہ آپ کے پاس book آ جائے گی یہ book آپ نے کیا کرنا ہے جناب کی یہ آپ نے basically اپنے پاس save کرنا ہے اس کو read کرنا ہے شروع سے end تک اگر دو تین بار read نہیں کر سکتے تو ایک بار تو لازمی اس کو آپ نے read کرنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ read کرنے کے بعد آپ کو اور ڈیسک کا مکمل جو ہے idea ہو جائے گا یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے basic جو وہ applications ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ٹھیک ہے یہ کوئی میرے خیال سے کوئی اکیس pages کی ebook ہے بی سی کس pages کی یہ بھی load ہو رہی ہے یہ دیکھیں loading پرحال یہ آپ نے download کرنی ہے اور اس کو اپنے read کرنا ہے یہ بڑا important ہے اب اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اور ڈیسک میں آپ login ہو جاتے ہیں تو اس طرح کا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ find work my jobs reports messages پھر یہاں پہ آ جاتا ہے save jobs proposals profile my states test وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ آپ کو left side پہ جو ہے یہاں پہ یہ کچھ recommended searches جو آپ نے کی ہوتی ہے یا جو categories آپ نے اپنے profile میں select کیے اس سے related آپ کو یہاں categories نظر آ رہی ہوتی ہے اب اس category پہ آپ click کریں گے تو اس سے اس category میں جتنے بھی jobs post کیے جا چکے ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے آئیں گے اس main timeline کے اندر اور یہاں پر ہر minute ایک minute کے اندر بھی حساب jobs لوگ post کرتے ہیں تو jobs میں یہاں بہت ہے ٹھیک ہے اسی طرح پر left side پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے profile کے جو completeness ہے اور جو progress ہے وہ آپ کو نظر آئے گی کہ کتنے percent آپ نے profile کو اپنے profile کو complete کیا ہے میرا profile یہاں پر 100% آپ کو complete نظر آ رہا ہوں گا اس کی کچھ وجوہات ہیں جو ابھی اسی ویڈیو میں آگے میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو proposals نظر آئیں گے کہ آپ نے کون سے proposal جو ہے کتنے proposal آپ نے submit کی ہے کتنے آپ کے پاس available connect سے اور active جو ہے آپ کو جو interviews آپ کی ہو رہے ہیں وہ کتنے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد یہاں نیچے download time tracker browse freelancers hiring hub یہ چیزیں ہیں اس میں یہ ایک بڑا important ہے download time tracker یہ ایک application ہے آپ اور کے جانب سے جس کو آپ download کرتے ہیں اپنے pc میں install کرتے ہیں اور جب آپ client کا کام کرتے ہیں hourly basis پہ hourly basis کا وہ کام ہوتا ہے جب client آپ کو پر hour کی حساب سے pay کرتا ہے یعنی کہ ایک گھنٹے کی حساب سے ٹھیک ہے تو وہ time جو ہے یہ والا application track کرتا ہے اور odys upwork.com پہ دو قسم کی jobs clients post کرتے ہیں ایک ہوتا ہے fix job fix job میں یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہا جیسے کہ client نے کہا کہ وہ یہ کام ہے یہ میں نے کروانا ہے کسی سے اور اس کی میں سو ڈالر دوں گا ٹھیک ہے اب وہ کام آپ اپنی حساب سے time بتائیں گے کہ ایک ہفتے میں کر سکتے ہیں ایک مہینے میں کر سکتے ہیں دو مہینے میں کر سکتے ہیں تین دن میں کر سکتے ہیں وہ کام آپ جب کریں گے تو آپ client کو دکھا دیں گے client آپ کو بولے گا اوکے کر دے گا تو آپ کو جو پیسے ہوں گے وہ آپ کو مل جائیں گے کیونکہ پہلے وہ client نے پیسے upwork کو دینے ہوتے ہیں upwork اس کو hold رکھتا ہے ٹھیک ہے جب آپ کام complete کرتے ہیں تو پھر upwork وہ پیسے آپ کو دیتا ہے وہ fix جو ہے job ہوتی ہے اس میں اس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی یہ جو application ہے لیکن اگر آپ hourly basis پہ کام کرتے ہیں یعنی گھنٹے کی حساب سے کرتے ہیں تو پھر یہ on کرنا پڑتا ہے آپ کو میرے پاس یہاں on ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈسٹوپ پہ بیسکلی یہ ہے دیکھیں upwork set یہ تو میرے حال سے upwork کا setup ہے یہ میرے پاس یہاں پر یہاں پر یہاں پر میرے پاس ہے بیسکلی میں نے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے upwork yes اس میں اس کو کلک کرتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ اس طرح کا application ہوتا ہے سمپل سا اس میں آپ نے اپنی ای میل اور password کو use کرتے ہوئے login ہونا ہوتا ہے اور جیسے آپ login ہو جاتے ایک job پہ کلک کرتے گی یہ میں بھی start کر رہا ہوں اس کے بعد اس کو minimize کریں وہ کام کرتے رہے ایک گھنٹہ آپ کا count ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اور جو آپ نے client کی ساتھ بات کی ہوئی ہے ایک گھنٹے کی حساب سے جو آپ کی charges بنتے ہیں وہ آپ کی count ہوتے جاتے ہیں automatically so that's it اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنا یہ جو top میں آپ کو تین چیزیں اور نظر آ رہی ہوں گی ایک ہے اپنا search اور ایک ہے help اور ایک ہے آپ کا notifications ٹھیک ہے facebook کی طرح یہاں بھی notifications آتے ہیں آپ کے پاس جب کوئی آپ کو message کرتا ہے یا کوئی interview کیلئے بلاتا ہے وغیرہ وغیرہ اب ہم جائیں گے یہ جو وہاں میرا نام لکھا ہوئے عبدالولی میں اس پر click کرتا ہوں تو اس میں کچھ options میرے پاس آ رہے ہیں اس میں سے باقی سب options کو چھوڑو ایک logout کا option ہے logout سے یہ ہوتا ہے کہ آپ logout ہو جائیں گے باقی اس سے اوپر جو setting کا option ہے اس پر ہم نے جانا ہے کیونکہ اس میں بڑی لمبی چھوڑی setting ہے اور اس میں میں آپ کو important کچھ چیزیں بتاؤں گا اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کیونکہ آپ کو آگے کچھ اور بہت useful چیزیں بتانی ہے میں نے تو setting پر جب میں click کروں گا تو جو میری profile ہے اس کی setting میرے سامنے آ جائے گی جس میں سب سے پہلے میرے پاس آئے گا یہاں پر کہ contact info کیا ہے میرا تو contact info میں آپ کا ایمیل ہوتا ہے آپ کا پوٹو ہوتا ہے یہ پوٹو آپ یہاں سے edit بھی کر سکتے ہیں اور ایک اچھا پوٹو آپ یہاں پر post کریں professional picture جو کی client کو attack کرتا ہو کیونکہ جس میں آپ smile کرتے ہوئی نظر ہے آپ کا چہرہ واضح ہے نظر ہے اس طرح کی کوئی picture جو ہے add کرو فیس بک والی pictures یہاں پر add نہ کرو ایک بہت ایک اچھی سی office type کی picture یہاں پر add کر دو جس میں smile اگر آپ کر رہے ہو تو اور بھی اچھا ہے next یہاں پر آپ کو اپنا address دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اور اپنا mobile phone number دینا ہوتا ہے time zone select کرنا ہوتا ہے یہ تو یہ ہو گیا اب next آتے ہیں text information پر ٹھیک ہے جی text information میں آپ نے simply یہاں پر جو آپ کو ابھی تو میں نے fill کر دیا ہوا ہے لیکن یہاں پر ایک آپ کو link دیا جائے گا submit کرنے کیلئے اس میں آپ نے simply کہنا ہے کہ no filling non-US یعنی کہ میں USA کا resident نہیں ہوں تو آپ کے پر کوئی text apply نہیں ہوتا اور آپ اپنا جو ہے address اس میں خالی دے دے باس اس کے بعد آتا ہے my profile my profile پر کلک کر کے آپ کو میں اپنی یہاں پر جو detailsیں دکھاتا ہوں کیونکہ میرا profile 100% complete ہے جب ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں time waste کرنے سے بچانے کیلئے تاکہ directly آپ کیا کیا اس میں دے سکتے ہیں تو آپ کا profile 100% complete ہو جائے گا ٹھیک ہے اب یہ my profile ہے my profile direct مجھے یہاں پر لے کر آ گیا اور یہاں سے میں اس کو edit کر سکتا ہوں دیکھو یہ جو green green آپ کو نظر آ رہے نا یہ جو green green circles اس سے میں اس کو edit کر سکتا ہوں تو سب سے پہلے نام ہے نام اپنا short رکھیں to the point والا نام لکھیں اپنا original لکھیں پھر یہ picture ہے اس کے بعد یہاں پر جو یہ area ہے نا اس میں آپ اپنے جو designation ہے designation ہے آپ کیا آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں توڑا سا short میں لکھیں جیسے کہ میں نے لکاو ہے seo expert panda in ping one web developer blogger monetization اور یہ جو location ہے یہ automatically آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی پھر آپ کو یہاں پہ کچھ وہ کیا کہتے ہیں اس کو یہاں پہ آپ کو جب اس پہ click کریں گے نا اس پہ آپ کو skills add کرنے پڑتے ہیں جو specific skills ہوتے ہیں آپ دس تک skills اس میں ایڈ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر seo skill ہے seo audit ایک الگ skill ہے seo keyword research ایک اور ہے php ایک اور skill ہے اس طرح کی skills آپ یہاں پہ add کریں اور صرف میں آپ کو ایک اور بڑی important بات بتا رہا ہوں کہ آپ صرف وہ skills add کریں جس میں آپ ایک سپرٹ ہو once again میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس میں ایک سپرٹ ہو کوئی ایسی چیز نہیں add کریں جس میں جس کے بارے میں آپ تھوڑا بہت جانتے ہو سرسری سے اس طرح کی چیز میں add نہ کریں کیونکہ آپ کے لئے بھی مسئلہ ہوگا مطلب ہے کہ آپ کی جو proposals ہیں نا وہ reject ہو جائیں گی اوکے اب اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اپنا سمپل سا جو ہے آپ ویڈیو بھی یہاں پر اپنا introductory introduction کی ویڈیو بھی یہاں پہ add کر سکتے لیکن اگر وہ نہیں کر سکتے تو سمپل یہاں پر کچھ سو دو سو یا تین سو ورڈز کا small اور up to the to the point جو ہے description لکھیں کہ آپ کیا کرتے ہیں اپنے کیا کیا ہے آپ کس چیز میں expert ہیں اس کے بارے میں یہاں پر انگلیش میں لکھیں اور اس میں کوشش کریں کہ grammatical اور spelling errors نہ ہوں اور next جو section ہے اس میں portfolio کا یہ بتا رہے ہیں یہاں سے آپ portfolio yet کر سکتے ہیں portfolio میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی website اگر بنائی ہے کوئی اور اپنی field سے related کوئی کام کیا ہے تو اس کے pictures وغیرہ یہاں پر آپ add کریں تو اسے بھی اچھا impression پڑتا ہے اس کے بعد یہ tests ہے میں نے اس میں کافی سارے tests جو ہے pass بھی کی ہے کچھ fail وے کچھ میں میں ہوا ہوں لیکن pass میں نے زیادہ کی ہے test ٹھیک ہے تو آپ کو لازمی طور پر کچھ test بھی لینے چاہیے test کا tab یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر آپ کلک کریں گے تو جو skills آپ نے یہاں add کی ہے یا جو بھی categories آپ نے اپنے profile میں add کی ہے اس سے related آپ کو skills یہ orders جو ہے show کرے گا اور یہ جو right side پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ availability ہوتی ہے کہ آپ کتنا مطلب کام کیلئے کتنے time تک available ہو ایک week میں آپ کتنا کام کر سکتے ہو اور upwork.com پہ ہیں تو آپ less than 30 hours کر سکتے ہو less than 30 hours یعنی 30 گھنٹے ایک week میں یا more than 30 hours یا unlimited بھی رکھ سکتے ہو اس کو اس کے علاوہ یہاں پھر آپ languages add کر سکتے ہو میں نے 3 languages add کی ہے آپ بھی یہاں سے click کر کے یہ plus کے sign پہ وہ کر سکتے ہو میں back پہ جاتا ہوں کیونکہ اب profile کے settings وہ تھوڑی دیکھنی ہے اچھا اب my profile کے بعد profile کے settings پہ آ جاتے ہیں my profile میں تو یہ تھا کہ جو public کو show ہوتا ہے profile وہ ہے اب یہاں سے آپ کا profile جو ہے my profile یہاں سے آپ کا public ہونا چاہیے اگر آپ اس کو private کریں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ نظر نہیں آئے گا وہاں پر experience level آپ کا کیا ہے سم لوگ بلکل entry level پہ ہوتے ہیں تو وہ یہ select کر سکتے ہیں جو بلکل beginners ہوتے ہیں جن کا توڑا بہت عجربہ ہوتا ہے وہ intermediate level اور جو expert level کے ہوتے ہیں وہ یہ select کر سکتا ہے میں تو یہ select کیا ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو چیزیں میں نے skills جو میں نے بتایا ہے اس میں میں توڑا بہت expert ہوں بلکہ تقریباً اس میں کام کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہاں پر category جو ہے آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو category میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایڈ اور ایڈیٹ پہ کلک کریں اور یہ آپ کو انہوں نے بے تہاشا categories دی ہوئے ٹھیک ہے اور اس میں exactly وہ categories جو ہے select کریں جس میں آپ کام کر سکتے ہیں صرف تین category سے select کی ہے writing translation اور sales in marketing اب اپنے accounts بھی لنک کر سکتے ہیں upwork.com سے یہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو سب سے important اس میں my profile setting کے اندر آجاتا ہے وہ ہے get paid get paid پہ آپ کلک کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس وہ option آجاتا ہے کہ آپ کو orders کیسے مطبع کہ pay کریں گے کرے گا اور ڈس آپ کو جب آپ پیسے یہاں پر کمائیں گے وہ آپ کو send کیسے کرے گا ٹھیک ہے جی تو اس کی لئے آپ کیا کرتے ہیں جناب کہ یہاں سے آپ payment method add کرتے ہیں ٹھیک ہے payment جب یہاں پر آپ کو ایک option نظر آ رہا ہوگا add a payment method اس پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کو دیکھو کتنے options یہ دے رہے ہیں آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ local funds transfer transfer یعنی کی bank آپ کے bank میں یہ funds transfer کر سکتے ہیں اور ڈس والے باقی جو options آپ کے پاس available ہے وہ ہے pioneer ایک ماسٹر کارڈ ہوتا ہے skill ہے ایک money transfer service ہے direct deposit ہے یہ صرف US banks کے لئے ہے اور paypal ہیں یعنی آپ کے پاس کم از کم پانچ payments کے options ہے تو اس میں payments کا کوئی issue نہیں ہے آپ کو کوئی issue نہیں آئے گا اگر کوئی بھی service ہے آپ کے پاس available نہیں ہے تو simply آپ کے bank میں یہ پیسے آ سکتے ہیں PKR جو آپ کا local bank account ہوتا ہے اس میں یہ آ سکتے ہیں اس کے لئے آپ pioneer card میں use کرتا ہوں یعنی یہ attach کیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں setup نہیں کر سکتا setup کا option نہیں ہے that's mean کہ میں setup کر چکا ہوں آپ skill بھی setup کر سکتے ہیں paypal بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے خیال سے اگر آپ local funds کرے تو بھی صحیح ہے نہیں تو pioneer کا master card آپ مانگائے pioneer.com سے وہ آپ کے پاس آ جائے گا اس کو یہاں پر آپ test کر سکتے ہیں اور skill.com اگر pioneer نہ ہو تو skill بھی کر سکتے ہیں یہ پاکستان کیلئے اور انڈیا کے لوگوں کیلئے کپی بہترین options ہیں payments کے اور payments جو ہے وہ weekly آپ select کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے payment کی جائے یہاں پہ یہ edit payment schedule لکھا ہوا ہے اس پہ آپ click کرتے ہیں تو آپ اپنا schedule change کر سکتے کہ آپ کو دو week بعد payment ملے ایک week بعد ملے آپ کو کتنے ڈالرز ملے سو ملے پچاس ملے دو سو ملے وغیرہ وغیرہ اور باقی جو چیزیں ہیں اس میں my team اگر آپ کی کوئی team ہے اس کے لوگ کو copyright کر سکتے ہیں change security question security کیلئے اپنا question change کرنا چاہے یہ تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے security کا question ایڈ نہیں کیا تو وہ ایڈ کر سکتے ہیں change password وغیرہ یہ تو باقی وہی normal options ہیں اب یہ تو آپ نے جب اپنا account setup کر لیا billing methods وہ methods ہیں اگر آپ as a client یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اپنا card آپ کو ایڈ کرنا پڑتا ہے card ہو یا paypal account ہو تو پھر یہ کہ آپ clients کو pay بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جن کو آپ hire کریں گے یہ جو سب سے ٹاپ پہ جو یہ option نظر آ رہا ہے آپ کو billing کے نیچے anyways یہ آپ نے اپنا profile کے setting جب مکمل کر لی سب کچھ ہو گیا اس کے بعد اب واپس ہم جاتے ہیں upwork.com پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا نا سامنے اس پہ آپ click کریں واپس آپ کے سامنے یہ home page آ جائے گا ٹھیک ہے اب میں نے جو categories اور skills aid کی ہے اپنے profile کے اندر تو اسی کی حساب سے یہاں پہ دیکھوں مجھ جو relevant aids ہے نا اسی categories کی وہ میرے سامنے یہاں پر میری timeline میں آ جاتے ہیں جن کیلئے میں directly apply کر سکتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر article writer optimized question question titles اور یہ دیکھیں صرف چار منٹ پہلے یہ job جو ہے کسی نے post کیا ہے اب ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی important کہ اس ویب سائٹ پہ آپ کو ہزاروں ڈالر کے projects بھی مل سکتے ہیں آپ کو یعنی کی سو دو سو ڈالر پانچ سو ڈالر یہ تو اس میں عام بات ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کو اس میں دو دو ہزار ڈالر پانچ پانچ ہزار ڈالر دست ہزار ڈالر بیس بھی سو ڈالر تک کے projects بھی آسانی سے مل جاتے ہیں آپ کی skills سے related اب یہ simple چیزیں تو ہو گئی کہ آپ نے یہ data سارا 8 کر لیا اپنے profile کو 100% آپ نے complete کرنا ہے جیسے کہ یہ میرا نظر آ رہا ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ کم از کم آپ کچھ test بھی پاس کرو ٹھیک ہے باقی ساری چیزیں 8 کرنے کے بعد یعنی کی اپنا بائیو ڈیٹا وغیرہ ایٹ کرنے کے بعد اپنے portfolio ایٹ کرنے کے بعد اپنا picture ایٹ کرنے کے بعد یہ تمام چیزیں چیزیں کرنے کے بعد آپ کو لازمی طور پر test جو ہے پاس کرنے ہوتے ہیں تو یہ جو آپ کو test کا option نظر آ رہا ہوتا ہے اس پر آپ نے click کرنا ہے اور جو آپ کے اپنا جو آپ نے جو چیزیں aid کی ہوئے ہیں یعنی کی جو skills آپ نے aid کی ہے اس سے relevant یہاں پر آپ کو test show ہو جائیں گے یا آپ view more test پر click کریں گے میں new tab میں اس کو open کرتا ہوں تو تمام جو test orders کے ان کے list آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی اس میں جا کے آپ اپنا test select کریں اور اس میں کوئی چالیس منٹ کا test ہوتا ہے اس میں چالیس questions ہوتا ہے ہر question کے لئے ایک منٹ یا ڈیڈ منٹ کا time ہوتا ہے جس میں آپ اس کو حل کر سکتے ہیں simply آپ کو کچھ options دیے جاتے ہیں جس پر آپ نے tick کرنا ہوتا ہے anyways میں جو ہے آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں کہ میں نے اس میں کچھ test کو pass کیا جیسے کہ میں نے social media marketing کا test جو ہے یہ pass کیا ہے میں نے جناب internet marketing کا test میں نے pass کیا ہے میں نے online article writing کا میں نے seo کا test پاس کیا ہے میں نے search engine optimization کا test پاس کیا ہے کچھ پانچے test میں اس میں پاس کیا ہے اور یہ سارے میں نے ایک دن کے اندر ایک دو دن کے اندر یہ میں نے سارے پاس کیا تھے اور ایک جو simple سا test ہوتا ہے جو basically آپ آسانی سے پاس کر سکتے ہیں وہ یہ والا test ہوتا ہے upwork readiness test for independent contractors and company free managers اب اس پہ میں click کرتا ہوں اور آپ کے سامنے اس کو try کرتا ہوں کیونکہ پہلے اس میں میں fail ہو گیا تھا ایک question کی وجہ سے لیکن اب میں اس کو retake کرتا ہوں retake سے مراد ہے کہ دوبارہ یہ test آپ لے سکتے ہیں اس میں صرف 10 questions ہوتے ہیں اور اس کی تمام جو questions ہیں نا اس test کے وہ اس or desk manual میں شامل ہے یہ جو manual جو book میں آپ کو بتا رہا ہوں اس book کو آپ نے read کرنا ہے اور یہ تمام جو question جہاں پر یہ ہے نا یہ جو اس کیلئے ہے اپنا کے نامیں کدھر گیا upwork readness test for freelancer یہ basically starting وارا test ہوتا ہے simple سا تو یہ اس book کو read کرنے کے بعد آپ آسانی سے اس کو pass کر سکتے ہیں میں نے وہ book پہلے read کی تھی اور desk والی لیکن یہ ہے کہ میں اس کو start جو میں test پر کروں گا تو یہاں پہ ایک question آنا شروع ہو جائیں گے جیسے question کر رہا ہے کہ which of the following is true about hourly jobs یہ لگا ہو ہے کہ کیا true ہے hourly jobs کے حوالے سے ٹھیک ہے تو میں نے کہا the client is bill only 4 hours work time is locked through the okay all of the above جو ہے اس میں صحیح ہے مطلب یہ 10 questions ہیں توڑے سے ٹائم میں یہ ہو جائے upwork charges are 10p on each contract yes upwork جو ہے یہ 10% ہر transaction پر کٹتے ہیں commission لیتے ہیں ٹھیک ہے which of the secret to bring a hilis process with me provide uninstitutionalistic projects update respond quickly and head deadlines listen to your clients concern and have a positive attitude okay all of the above fourth question ہے what do you need to be successful on upwork یہ لکھا پہ دے کہ hint everything you need to know is in the freelancer manual what do you need to be successful on upwork a fast reliable internet connection یہ تو عالف داباو ہے ٹھیک ہے پانچ نمبر question ہے what is one smart way to prove you are right for the job یہ والا سی جو option ہے نا یہ اس میں سے یہ ہے offer to do a short paid test project to show you have the necessary skills which of the following is true about fixed price job fixed price jobs are not covered by the upwork guarantee client description fixed price jobs are generally smaller and are paid open completion need open before work begins اچھا یہ دی والا مجھے اس میں صحیح لگ رہا ہے ٹھیک ہے جی 7th number ہے which statement about the team up if is false ڈی والس یہ کیا ہے upwork فارمالی اور ڈیسک اس میں مجھے اس کے لئے اس کے لئے ڈی والس اس کے لئے مجھے اس کے لئے ایک منٹہ ٹھیک ہے آپ سے دیکھنا پڑے گا کہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ پہلا والے اس میں صحیح ہے the question is based upon the figure shown below اچھا یہ کہہ رہے کہ کس طرح کی picture صحیح ہونی چاہیے مطلب پروپائل میں ہونی چاہیے فریلی آنسر کی me smiling because it's considered more trustworthy than pleasant پہلا option صحیح ہے اور اس میں جو 9 تب ہی ہمارے پاس question آ رہے وہ ہے کہ ایک اچھے پروپائل میں کیا کیا ہونا چاہیے اچھا آلب دعباؤ ہے یہ اور یہ last question ہے before you apply for a job what questions should you ask yourself do i have the right skills do i have the time available to complete this job do i think the offer it is acceptable آلب دعباؤ یہ بھی مجھے لگتا ہے next کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اس کا result کیا آتا ہے یہ ہو گیا اب ہم view result پہ click کرتے ہیں unfortunately you did not اب اس میں جو ہے ایک دن بعد یہ دوبارہ میں دے سکتا ہوں میں اس کو pass نہیں کر سکتا پاس نہیں کر سکا ایک دو questions کی وجہ سے لیکن کوئی issue نہیں ہے یہ میں ابھی read مجھے بھی کرنی پڑی کیونکہ یہ میں نے دو سال پہلی read کی تھی یہ جو upwork manual ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ read کریں گے تو یہ آسانی سے آپ یہ pass کر لیں گے یہ جو test ہے باقی test میں نے pass کی ہوئی ہے اس میں مطبع کہ جو skills test ہے ٹھیک ہے تو میرا یہ جو profile ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 100% ہے اب کیا ہے کہ یہ ویڈیو میرے خیال سے کافی lengthy ہو گئی ہے تو ایک اور جو ہے چھوٹی سی ویڈیو میں آتے ہیں دوبارہ اور jobs کو bit کیسے کیا جائے اپنے profile کا جو hourly rate ہے جو hourly rate ہے وہ کیا رکھا جائے jobs کو bit کیسے کیا جائے اور cover later جو ہے وہ کیسے ملے اور آگے جو ہے پھر client کے ساتھ discussion کیسے کی جائے تاکہ آپ کو کام ملے یہاں پر آسانی کے ساتھ تو ملتے ہیں next lecture میں